بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم حضرت خاجہ موین الدین چستی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہلی بار جب اجمیر پہنچے تو شہر کے باہر ایک ایسے درخت کے نیچے قیام فرما ہوئے جہاں اجمیر کے راجہ کے اونٹ بیٹھا کرتے تھے رات کو اجمیر کے راجہ کے اونٹ آئے تو اونٹ کے نگہبانوں نے حضرت خاجہ موین الدین چستی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بتایا کہ یہ جگہ راجہ کے سرکاری اونٹوں کے لیے مقرر ہے آپ کہیں اور تشریف لے جائیں آپ نے فرمایا ہم تو چلے جاتے ہیں تم لوگ اونٹوں کو بٹھا لو آپ وہاں سے اٹھ کر انہ ساغر کے حوز کے کنارے جا بیٹھے اس حوز کے اردگرد کئی بتخانے بنائے گئے تھے رات گزر گئی صبح اونٹ کے نگہبانوں نے کوشش کی کہ اونٹوں کو اٹھائیں مگر کوئی اونٹ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے سینے زمین کے ساتھ پیوست ہو چکے تھے اونٹوں کے نگہبانوں نے جان لیا کہ یہ اس فقیر کی بددعا کا نتیجہ ہے جسے ہم نے اٹھا دیا ہے چنانچہ تمام حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا آپ نے فرمایا کہ جاؤ اب اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کو حکم دے دیا ہے اونٹوں کے نگہبان جب واپس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے اونٹ اپنی جگہ پر کھڑے تھے یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی اسلام کے دشمن جمع ہوئے اور اجمیر کے راجہ کے پاس شکایت کی اور کہا کہ یہ ایک بیگانہ آدمی ہمارے بدخانوں کے پاس سکونت بنائے بیٹھا ہے چونکہ اس کا مذہب غیر مذہب ہے ہم وہاں نہیں جا سکتے اس کو وہاں سے جانے کا حکم صادر فرمائے اجمیر کے راجہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس فقیر کو طلاب کے کنارے سے اٹھا کر ملک سے باہر کر دیا جائے راجہ کے سپاہی خاصی تعداد میں پہنچے اور حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیا حضرت خاجہ رحمت اللہ علیہ نے مٹی کی مٹھی اٹھائی اور آیت القرصی پڑھ کر ان کی طرف پھینکی ان لوگوں کے جسم خوشک ہو گئے اور جہاں جہاں وہ تھے وہاں ہی پتھر بن گئے جو دور تھے وہ دیکھ کر بھاگ گئے دوسرے دن اجمیر کے ہندو اپنے بدخانے کی پوجہ کے لیے طلاب کے کنارے پر پہنچے تو ان کا پنڈت رام دیب بڑی تعداد لے کر وہاں پہنچا اور حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی طرف آگے بڑھا جو ہی وہ نزدیک آیا تو کانپنے لگا اس کے دل میں اتنی دہشت پھیلی کہ وہ اپنی زبان سے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے آپ کا مرید ہو گیا اس کے ہاتھ میں اس وقت جو لکڑی یا پتھر آیا اس نے اسے اٹھا کر ہندووں کی طرف پھیکا اور انہیں پریشان کر کے بھگا دیا پھر حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے جب رام دیب کی یہ خدمت دیکھی تو پانی کا ایک پیالہ بر کر اسے پینے کو کہا پانی پیتے ہی اس کا دل شیشے کی طرح ساف ہو گیا اور اس کا چہرہ چمکنے لگا اور وہ صدقے دل سے آپ کا مرید بن گیا حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اس کا نام شادی دیو رکھا اور اپنی تربیت میں لے لیا شادی دیو ہندی زبان میں مسرط بخش کو کہتے ہیں اس کرامت کے واقعہ کے ہونے کے بعد اجمیر کے لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ شخص بہت بڑا جادوگر ہے اور اس کے مقابلے میں کسی بڑے جادوگر کو بلانا چاہیے راجہ اجمیر نے جوگی جے پال جو اس وقت جادوگری کے فن میں سارے ہندوستان میں اپنا سانی نہیں رکھتا تھا اس کو بلایا اور حکم دیا کہ اپنے جادو کے زور سے اس شخص کو شکست دی جائے جے پال اپنے ساتھ ایک ہزار پانچ سو جادوگروں کو لے کر اجمیر پہنچا اور راجہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اب ہم اس سے مقابلہ کریں گے جے پال کی قیادت میں اتنے جادوگر حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے پاس مہچے آپ اٹھے تازہ وضو کیا اپنی لاتھی کے ساتھ اپنے تمام ساتھیوں کے ارد گرد ایک لکیر کھینچی اور اعلان کیا کہ انشاءاللہ اس لکیر کے اندر ہمارے کسی دشمن کو آنے کی جرت نہ ہوگی چنانچہ جو ہی کسی نے اس لکیر سے آگے بڑھنے کی جرت کی وہ مو کے بل گر پڑا ناچار وہ لوگ واپس ہو گئے اور انہ ساغر کے حوز کے کنارے پر بیٹھ گئے ان کی اس حرکت کا مطلب یہ تھا کہ حضرت خاجہ کا کوئی ساتھی حوز سے پانی نہ لے سکے چنانچہ پانی کو بند کر دیا گیا حضرت خاجہ موین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شادی دیو جو کہ ابھی نو مسلم تھا اس کو حکم دیا کہ وہ آگے جا کر کسی طرح حوز کے پانی سے ایک پیالہ بھر لائے وہ اٹھا اور حوز کے پانی سے ایک پیالہ بھر لائے اس پانی کے پیالے میں سارے حوز کا پانی سمٹ گیا اور حوز خالی ہو گیا یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس حوز میں کبھی پانی تھا ہی نہیں حضرت خاجہ موین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے تمام مرید اسی پیالے سے پانی پیتے وضو کرتے لیکن پانی کم نہ ہوتا دوسری طرف حوز کو پانی سے خالی پا کر تمام جادوگر تنگ آگئے بات تو پیاز کی وجہ سے حلکان ہو گئے جہ پال خود اٹھا اور اس لکیر کے کنارے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہنے لگا کہ اللہ کی مخلوق پیاز سے مر رہی ہے تم اپنے آپ کو فقیر کہتے ہو فقیر تو رحم دل اور سخی ہوتا ہے اب داد رسی کا تقاضہ یہ ہے کہ بندوں کے لئے پانی کھول دیا جائے حضرت خاجہ موین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جے پال کی یہ بات سنی اور شادی دیو کو حکم دیا کہ یہ پانی کا پیالہ تالاب میں انڈیل دیا جائے جو ہی پیالہ تالاب میں ڈالا گیا زمین میں جوش آیا اور تالاب لوا لب بھر گیا اب جادوگروں نے اکٹھے ہو کر اپنی جادوگری کا آغاز کر دیا خاجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھیوں کو یوں دکھائی دیتا تھا کہ پہاڑ کی چوٹیوں سے ہزاروں اور لاکھوں ساپ اس لکیر کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ہی کوئی ساپ لکیر تک پہنچتا تو وہ اپنا سر لکیر پر رکھ دیتا جے پال یہ دیکھ کر بڑا پریشان ہوا اب اس نے جادوگروں کو کہا کہ آسمانوں سے آگ برسا دو دیکھتے ہی دیکھتے اتنی آگ برسی کہ سارا جنگل انگاروں اور شولوں سے بھر گیا ہزاروں درخت آگ میں جلنے لگے لیکن اللہ کی مہربانی سے اس دائرے کے اندر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا جادوگروں نے جب یہ بات دیکھی کہ ان کے ارد گرد کا سارا علاقہ جل گیا ہے مگر حضرت خاجہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دوستوں کو آج تک نہیں آئی تو جے پال کو کہنے لگے کہ کوئی اور کام کرنا چاہیے جے پال کے سر پر حرن کے چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا اس نے ہوا میں پھیکا اور چھلانگ لگا کر اس پہ سوار ہو گیا اور آسمان کی طرف پرواز کرتا نظر آنے لگا وہ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جے پال کو اس طرح اڑتے ہوئے دیکھا تو فوراں اپنے جھوتوں کی طرف نگاہ کی اور فرمایا جاؤ اور جے پال کو بدترین حالت میں واپس لاؤ دونوں جھوتے ہوا میں اڑے اور جے پال کے سر پر بجنے لگے جے پال کو مجبوراں واپس آنا پڑا وہ ندھال ہو کر رونے لگا اور اپنا سر حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں رکھ دیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور آپ کا مرید ہو گیا اجمیر کے راجہ نے جب جے پال کو شکس خردہ دیکھا تو شادی دیو کی طرح وہ اس سے بھی مایوس ہو گیا اور شہر میں واپس چلا آیا اور اپنے دل میں اہد کر لیا کہ اب حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مخالفت نہیں کرے گا اس کے کچھ دنوں بعد حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر شہر کے اندر تشریف لے آئے اور ایک مکان میں رہنے لگے کہتے ہیں کہ یہ مکان اسی جگہ واقعہ تھا جہاں ان دنوں آپ کا مزار مبارک ہے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے بعد اجمیر کے راجہ کو نصیحت کی اور ترغیب دی کہ راجہ اسلام قبول کر لے مگر اس نے انکار کر دیا آپ نے اعلان کیا کہ تم نے اسلام قبول نہیں کیا اب لشکر اسلام آئے گا اور اجمیر پر حملہ کرے گا کچھ دن ہی گزرے تھے کہ سلطان شہاب الدین غوری لشکر لے کر ہندوستان پر حملہ آور ہوا اس نے اجمیر پر زبردست یلغار کی اور اس جنگ میں راجہ اجمیر کو قتل کر دیا گیا اسی طرح ایک دن حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر کے نواح میں چلے جا رہے تھے آپ کے ساتھ آپ کے ایک مرید شیخ علی بھی تھے وہاں ایک شخص آیا اس نے آتے ہی شیخ علی کو پکڑ لیا اور کہا کہ میرا کرزہ ادا کرو ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا یہ صورتحال دیکھی تو حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی انکساری اور نرمی سے کرز خاہ کو کہا کہ تم اسے تھوڑی محلت دے دو یہ کرز ادا کر دے گا حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس نرمی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ شخص نہایت بے عدبی سے بولا اگر اس کی سفارش اتنی ہی اچھی لگتی ہے تو تم مجھے اپنی جیب سے کرز دے دو اس کی یہ بات سن کر حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کو غصہ آ گیا اور آپ نے اپنی چادر زمین پر بچھا دی دیکھتے ہی دیکھتے اس چادر پر درم و دینار برسنے لگے آپ نے اس بے عدب کرز خاہ کو کہا کہ تم اپنا کرزہ اٹھا لو مگر یاد رکھو اپنے حق سے زیادہ نہ لینا وہ شخص آگے بڑھا اور لالش کرتے ہوئے اپنے حق سے مزید رقم اٹھانے لگا مگر اسی وقت اس کا ہاتھ خوشک ہو گیا اور اب چلانے لگا توبہ کر کے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر پڑا حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے دست شفقت پھیرتے ہوئے اسے معاف کر دیا اور اس کا ہاتھ تندرست ہو گیا موسیقی